ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پارو کی ایڈیز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بجرہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز الیکشن اب رکیں گے نہیں مارچ سے پہلے ہوں گے آرمی چیف کا کہنا ہے کہ لوجسٹکس کے باعث ایک دو روز کی تاخیر ہو سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں آرمی چیف جرنل آسل مونیر نے واشنگ ٹین میں پاکستانی کمیونیٹی سے ملاقات کی چود دن سار کا آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان پرویز الہی کا عام انتخابات میں شیخ رشید کی حمایت کا اعلان چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی کا عام انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کل ادم بی این اے کمانڈر ستر ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل نگران وزیر اطلاعات بلوچستان کا کہنا ہے کہ ناراض بلوچوں کو بھی احساس ہوا کہ دشمن کی سازش کیا ہے بھارت کی سازشوں کا سب سے بڑا حدف بلوچستان رہا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن چیف آف آرمی سٹاف جرنل آسم منیر نے کہا ہے کہ ملک میں عام انتخابات مارچ سے پہلے ہوں گے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں چیف آف آرمی سٹاف جرنل آسم منیر نے کہا ہے کہ ملک میں عام انتخابات مارچ سے پہلے ہوں گے جرنل آسم منیر نے واکشنٹنگ میں پاکستانی سفارت خانے میں پاکستانی نرجات امریکی کمیونٹی کی تقریب میں شرکت کی تقریب میں موجود پاکستانی نرجات امریکی کاروباری شخصیت تاہر جاوید نے امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں کہا کہ آرمی چیف جرنل آسم منیر کا کہنا ہے کہ لوجسٹکس کی وجہ سے انتخابات کچھ دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن الیکشن رکیں گے نہیں ہر صورت مارچ میں سینٹ کے انتخابات سے پہلے ہوں گے آرمی چیف نے پاکستانی نرجات امریکیوں سے معیشت دہشت گردی انفرومیشن ٹیکنالوجی اور زراد سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا اور پاکستانی کمیونٹی کی خدمات کو سراہا چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی نے آم انتخابات میں حصہ لینے کا احلان کر دیا چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی نے قاغزاد نامزدگی حاصل کر لیے سادق سنجرانی ن اے دو سو ساتھ اور صوبائے ایس ایملی ہلکہ بتتی سے امیدوار ہوں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک بھر میں آم انتخابات کے لیے قاغزاد نامزدگی جمع کرانے کا حصہ صلح جاری ہے چیرمن سینٹ سادق سنجرانی نے عام انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا چیرمن سینٹ سادق سنجرانی نے کاغزاد نامزدگی حاصل کر لیے سادق سنجرانی این اے دو سو ساٹھ اور سوائی اسیملی ہلکہ بتیس سے امیدوار ہوں گے امیدوار بائیس دسمبر تک کاغزاد نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں امیدواروں کی ابتدائی فہرز تیس دسمبر کو جاری ہوگی قبل ازی الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف سمیت ریجسٹر ایک سو پچھتر سیاسی جماعتوں کی فہرز شاری کر دی سابق وزیر داخلہ چودی نصار نے عام انتخابات میں آزاد حیثیت سے حصہ لینے کا اعلان کر دیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق چودی نصار کے لیے ان کی تجویز کنندہ ملک سعید نواز نے قومی اسیملی کے حلقے این اے چوون سے کاغزاد نامزدگی حاصل کر لیے سابق وزیر داخلہ کے کاغزاد اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر ٹیکسلہ آفتاب احمد سے وصول کیے گئے ہیں ذرائع کے مطابق چودی نصار این اے تیرپن اور این اے چوون سے آزاد حیثیت میں قومی اسیملی کا الیکشن لڑیں گے سابق وزیر داخلہ این اے تیرپن میں جلسے سے اپنی الیکشن مہم کا آغاز کریں گے دوسری جانب سابق وزیر داخلہ پنجاب چودی پرویز الہی نے عام انتخابات میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی حمایت کا اعلان کر دیا پرویز الہی اور شیخ رشید کی میڈیا نمائندگان سے عدالت میں غیر رسمی گفتبو ہوئی اس موقع پر شیخ رشید نے کہا کہ میں حلقہ چھپن اور ستاون سے الیکشن لڑوں گا میں پرویز الہی کا مشکور ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دیا شیخ رشید کا یہ بھی کہنا ہے کہ خوشی ہے کہ پی ٹی آئی میرے ساتھ این اے چھپن اور ستاون میں کھڑی ہے انہوں نے مزید کہا کہ میں عوامی مسلم لیگ کی جانب سے الیکشن لڑوں گا میں نے کسی کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کی کل ادم تنظیم بلوچ نیشنلسٹ آرمی کے کمانڈر نے اپنے ستر ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا مزید احوال اس ریپورٹ میں کل ادم تنظیم بلوچ نیشنلسٹ آرمی کے کمانڈر نے اپنے ستر ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ لوگ صرف بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں مجھے علم ہے لسپیلا میں ہیلیکاپٹر کو حاصل تکنیکی بنیاد پر پیش آیا تھا لیکن اس کو بھی الک رنگ دینے کی کوشش کی گئی بی این اے بھارت کے ایما پر اپنے لوگوں کا خون باہا رہی ہے اس کے دیگر لوگوں سے بھی کہتا ہوں قومی دھارے میں شامل ہو بلوچ رہنوما نے کہا کہ بلوچوں سے اپیل کروں گا خود کو اس تحریک سے الگ کریں قومی دھارے میں شامل ہو کر خوشی محسوس کر رہا ہوں بلوچستان کے نگرہ وزیر اطلاع تنشریہ جان اچک زئی کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بلوچ رہنوما سرفراس بنگل زئی نے کہا کہ کل ادم بی این اے لیڈر بھتہ خوری منشیات فروشی اور بین الاقوامی فنڈز لے کر ایش کی زندگی گزار رہے تھے ہمیں احساس ہوا ہمارے لیڈر سب کچھ ذات اور ایش کے لیے کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ بی این اے کمانڈرز کو افانستان میں بنگلے گاڑیاں اور گارڈز دیے جا رہے ہیں ہم بلوچستان کے عوام کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں درخواست کرتا ہوں خدارہ بچوں کو بندوق دینے کے بجائے تعلیم دلائیں بلوچ خواتین کی عزت و احترام کرتے ہیں اس موقع پر نگراہ صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ گلزار امام شمبے نے مذاکرات کا راستہ ہموار کیا اس بات پر متفق ہوئے ناراض بلوچوں کے مسائل حل کیے جائیں ناراض بلوچوں کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے جان اچکزئی نے کہا نگراہ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے دن رات کام کیا پاکستان کی ترقی کا راستہ بلوچستان سے جاتا ہے ناراض بلوچوں کو بھی احساس ہوا کہ دشمن کی سازش کیا ہے بھارت کی سازشوں کا سب سے بڑا حدف بلوچستان رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت دہائیوں سے بلوچستان میں حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے ناراض بلوچ سرفراز بنگلدری ستر ساتھیوں کے ساتھ قومی دھارے میں شامل ہو رہے ہیں ہم چاہتے ہیں ناراض بلوچوں کی غلط فہمیاں دور ہونی چاہئے کچھ لوگ مضموح مقاصد کے لئے بلوچوں کو استعمال کر رہے ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھتی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بجھرہ خان سارا سنہ کادی کاؤکب پارو کی نردی زلفکار توبہ شکیل تیک ٹی بی پاکستان ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر